سندھ میں لکڈاؤن بڑھایا جائے گا یا نہیں وزرعالہ نے آج پھر اجلاس طلب کر لیا گزشتہ اجلاس میں وزراء کی مراد علی شاہ کو لکڈاؤن بڑھانے کی تجویز میر کراچی اس سختی کے بغیر لکڈاؤن سے غیر مطمئن آئی جی سندھ کو مستسطہ کاروبار بھی بند کرنے کی تجویز گورنر سندھ کی مزید لکڈاؤن کی مخالفات زلہ ایسٹ کراچی کے کون سے علاقے سیل کیے جائیں گے نشاندہ ہی کر لی گئی فیرس تیار ہو گئی جن یوسیز کو سیل کرنا ہے وہاں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی علاقہ مکینوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل پولیس، رینجرز اور ٹرافک پولیس مختلف سرکوں پر تائنات خوشی دعلم اپ ڈیٹ کر رہے تھے سیالکورٹ کے دہی علاقوں میں بھی مخیر حضرات کی جانب سے غریب اور بے روزگار گھرانوں میں ڈو ٹو ڈو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید بتائیں گے سما کے رماندے شہزاد احمد آجی بلکل لاکڈون کی وجہ سے نہ صرف شہری بالے دہی علاقوں کے جو مزدور ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں کیونکہ رزانہ جو مزدور ہیں وہ یہاں سے شہر جاتے تھے بیروزگار کے سلسلے میں لیکن لاکڈون کی وجہ سے یہاں سے جو مزدور ہیں وہ شہر نہیں جا پا رہے ہیں وہ مزدور بیروزگار ہیں تو اس سلسلے میں جو گاؤں میں لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈو ٹو ڈو راشن تقسیم کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں گورنر بنجاب کے معاونے خصوصی انسر ہم ان سے بات کر چاہے ہیں انسر صاحب آپ ڈو ٹو ڈو جا کے راشن تقسیم کر رہے ہیں جی میں یہ جو گاؤں ہے اس میں تقریباً ایک ہزار کے قریب گھر ایسے ہیں جو کہ پانچ ہزار افراد بنتے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتے تھے فیکٹیو میں باقی جگہ پہ تو لاکڈون کی وجہ سے کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ گھر بیٹھ گئے ہیں تو آج میں نے اپنے گاؤں میں کوشش کی ہے کہ ڈو ٹو 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 جا کے لوگوں کو جو ایسینشل چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں تاکہ لوگوں کا جو چلے وہ چلتا رہے آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی پور ازم ہے کہ جو بے روزگار مزدور ہیں جو غریب ہاندن ہیں ان کے گھروں میں راشن پچھایا جائے تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا کا زمانہ ہے اور پاکستان نئی راہیں کھوج رہا ہے دہاری دار مزدوروں کا روزگار بھی کرونا کی زد میں آیا ہے اور ایسے میں حکومت دس عرب درخت لگانے کے لیے مزدوروں کو بڑے کام میں لگا رہی ہے اس کام سے قرآن عرض پر بھی مضبط اثرات نمائے ہوں گے ہمارا ہر قدم اہم ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ کھراچی میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا تو سندھ حکومت نے مزید سخت فیصلے کرنے کی ٹھان لی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے مختلف یوسیز سیل کرنے کا فیصلہ کیا مرتضہ وحاب میدان میں آئے کہا کرونا سے جنگ جیتنی ہے تو عوام کو تعمون کرنا ہوگا 149 ایسے لوگ ہیں جو کہ ان یوسیز کے اندر کرونا وائرس کا ٹیس جن کا پوزیٹیو آئے اور پسٹے 24 گھنٹے میں دو امواد بھی ان یوسیز میں ہوئی ہیں اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان یوسیز کو جو نقل و حرکت ہے لوگوں کو منمائز کرنے کی ضرورت ہے باہر سے لوگ جو اندر آتے اور اندر سے لوگ جو باہر جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے صرف یہی نہیں مساجد سے اعلانات بھی ہونے لگے شہریوں سے تاؤن کی اپیل کی گئی لیکن سائن سرکار کے ہی سچانک فیصلے نے شہر میں حل چل مچا دی تمام علاقے کیسے سیل ہوں گے سوالات اٹھنے لگے چیرمن بلدیہ شرکی ہل کر رہ گئے کہا یہ کیسے ہوگا ہم سے تو مشاورت ہی نہیں کی گئی میر کراچی بھی شجدر رہ گئے ایڈیشن لائی جی کراچی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا یو سیز کا جغرافیا کچھ پیچیدہ ہے جسے سمجھنا ہوگا علاقے سیل کرنے سے متعلق حکمت عملی بنانا ہوگی متعلقہ ایس ایس پیس کو اقامات مل گئے ہیں ڈپٹی کمیشنرز کے ساتھ مل کر پلان بنائیں گے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اسٹیک ہولڈرز کے اس طرح پیچھے ہٹنے کے بعد سندھ حکومت نے بھی یو ٹن لے لیا علاقے سیل کرنے کا فیصلہ باپس لے لیا گورنر سندھ عمران اسماعیل نے صوبے میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے کی تجویز دے دی کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے خلاف نہیں لیکن مارکیٹس اور انڈسٹریز کھولنے کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی لیکن میں خلاف نہیں ہوں لوگ ڈاؤن کے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نرمی ہمیں کرنے پڑے گی ہمیں سٹرٹیجیکلی اپنی انڈسٹریز کو اپنے مارکیٹس کو سٹرٹیجیکلی کھولنا پڑے گا کیونکہ یہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہفتہ دس دن کے اندر یہ ختم ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ گراجولی جاتے جاتے جائے گا لہٰذا ہمیں اپنی سٹرٹیجی وضا کرنے پڑے گی کہ آگے آنے والی زندگی ٹیکس نیٹ بنانے کا مشن ایف بی آر نے بارہ اہم شعبوں کی الیکٹرونک ریجسٹریشن اور مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا ہے کراچی سوید آٹھ بڑے شہروں میں ان شعبوں کے کاروبار کے الیکٹرونک مانیٹرنگ ہوگی بات کریں گے شکیل احمد سے شکیل احمد مزید کیا کچھ ہوگا اس حوال سے دیکھیں ریٹیلرز کے بعد اب بارہ دیگر اہم کاروباری شعبے ہیں جن کو انٹیگریٹ کیا جائے گا الیکٹرونک دوائیس سسٹم کے ساتھ جو ہے پی آر کا ہے تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے اور ان کی ریجسٹریشن ہو اور ان سے ٹیکس بصول کیا جائے ان میں ریسٹورنٹس ہیں ہوتیلز ہیں بیوٹی پارلرز ہیں ٹرانسپورٹ اور کوئیر سروسز بھی ہیں نیجی ہسپتال ہیں میڈیکل پریکٹیشنرز لیبارٹریز فارمیسیز اکاؤنٹنٹس اور ساتھ ہیلتھ کلب جیمز فٹنس سینٹرز بھی ہیں کراچی سمیت آٹھ بڑے شہروں میں یہ قانون لاغو کیا جائے گے جن میں لاہور، اسلامبار، آولپنڈی، فیصلہباد، ملتان، پشاور، گجرانوالا بھی شامل ہیں سٹیک ہولڈر سے تجاویز کے لیے آن لائن انٹیگریشن قوارین کا مصابدہ بھی جاری کر دیا گیا ہے چار ہزار پانچ سو مربع فٹ سے زائد کے ایر کنیشن ہوترز ریسٹورنٹ پر اطلاق ہوگا وہ فوٹوگرافرز یا کمپنی جو ایک لاکھ روپے سے زیادہ فیس یا چارجز وصول کرتی ہیں ان پر بھی اطلاق ہوگا اور پنگران سو روپے معاینہ فیس وصول کرنے والے ڈاکٹر اور پریکٹریشنر بھی اس کی ضد جائیں گے ان کی بھی ریجیسٹیشن ہوگی اور ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرنے والے جو ہیں فلائنگ کوچ اور ایک کنیشن بس سروس ان کو بھی ریجیسٹیشن کرانا ہوگی بہت شکریہ 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 لہماد اپ ڈیٹ کیا آپ نے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سوال دیکھتے رہی ہے سما